روز کی طرح سٹوڈیو میں گوھر کریں گے آج کے خبار کی ان خبروں کو جو بیہار میں ساتھ میں فیز کی اپکمنگ سکچک بازی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں آپ لوگ اس بارے میں آلڈی اویر ہیں کہ جب نیاماملی والی خبر جو ساٹھ چالیس والی خبر ہے وہ سب سے پہلے دینک بھاسکر نے پرکاشت کی تھی بعد میں وہ خبر آج کے ٹائم پہ صحیح ہوتی ہوئی بھی دیکھتی ہے جو سچی والے سے اپ ڈیٹ آتا ہے اس کے مطابق دینک بھاسکر کی وہ خبر غلط نہیں تھی اس کے دینک بھاسکر کے علاوہ اس خبر کو آج نام کے اخبار نے بھی پرکاشت کیا تھا آج کے اخبار میں دینک بھاسکر کا آج کا ایڈیشن دیکھئے اور آج اخبار کا بھی آج کا ایڈیشن دیکھئے دونوں میں ساتھ میں فیسکول لے کر یہ کچھ اشارہ کیا گیا ہے کب تک کمپلیٹ ہوگا اس خبر کو اس کانٹیکس میں حبر پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا کام ہے وہ ابھی ڈیلے ہوگا پہلے ساتھ میں فیس ہوگا اس کے بعد ٹرانسفر کی باری آئے گی لیکن سوال یہ اکتا ہے کہ اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کوئی پرٹیکولر منت دیا جا رہا ہے اس اخبار کے آرٹیکل میں کوئی مہینہ بتایا جا رہا ہے تو اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ساتھ میں فیس کا خاتمہ کب ہوگا کیونکہ اخبار کے مطابق پہلے ساتھ میں فیس ختم ہوگا اس کے بعد ہی تبادلے کا کام جو ہے ٹرانسفر کا کام وہ شروع ہوگا اب یہاں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے پہلے میں اس کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد فیس پر بات کریں گے آپ کے سکین پر دیکھئے پٹنا ایڈیشن چیک کیجئے جانب بھاس کرکا یہاں پر لکھا ہوا ہے دو سال سے تبادلہ کا انتظار کر رہے ہیں پونے تین لاکھ سے ادھک سکولی سکچکوں کا تبادلہ سکچک نیوکتی کے پیچ میں پھنس گیا ہے تارم لکھ سے لے کر اچھ مادمی کے سکولوں میں رکھت پدوں پر سکچکوں کی بہالی کا سکچائی بھاگ کی تیاری کے قارن تبادلہ فیلحال پھنس گیا ہے اب ساتھ میں چین کی سکچک بہالی پورا ہونے کے بعد ہی تبادلہ ہو پائے گا یعنی اگلے سال جون کے پہلے تبادلہ ہونے کی سمبھاونا نگڑنے ہیں اگلے سال جون سے پہلے تبادلہ نہیں ہوگا پہلے ساتھ ماہ فیس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا اس پوائنٹ پر دھیان دیجئے اس پر میں بعد میں بات کروں گا آگے کیا کچھ لکھا ہوا اس کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں پہلے ساتھ میں جن کے پیرمی کے سکولوں میں لگ بگ ایک لاکھ سکچکوں کی بہالی کی رکھتی آئے گی ایک لاکھ پرائیمری میں آئے گا اور جو نائن ٹین ایلیون ٹویل ہے وہاں پہ 75 سرسی ہزار آئے گا اچھ اور اچھے طرح ماجمی کے سکولوں میں 75 سرسی ہزار سکچکوں کی بہالی کیلئے ویکنسی آئے گی دوسرے زلوں میں نیوجید سکچک پچھلے دو سال سے تبادلہ کیلئے سرکار سے آگرہ کر رہے ہیں سکچکوں کے تبادلہ کا ماملہ ویدھان منڈل میں بھی اٹھتا رہا ہے اس کے سنٹر والے پارٹ میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 7HN کی سکچک بہالی کے جن سیٹوں کے گھڑنا کی گئی ہے ان سیٹوں پر تبادلہ کے سیٹ پر نہیں جنا جا سکے گا 7HN کی سکچک بہالی پر کیلئے پورا ہونے کے بعد رکت رہ جانے والے سیٹوں پر ہی تبادلہ کیا جا سکے گا سکچکوں کے تبادلہ کے لئے سوفٹوئیر تیار کر رہا ہے NIC کے مادیم سے سوفٹوئیر کی تیاری بھی انتیم چرن میں ہیں لیکن اب سوفٹوئیر تیار ہونے کے بعد بھی تبادلے کی سمبھاونہ نہیں ہے جس کوٹی کے سکھک ہیں اس کوٹی کے لئے تبادلہ کے لئے آویدن کریں گے نگرانی جانت میں فسے ویسے سکھک تبادلہ کا موقع نہیں ملے گا جن کے سرٹیفیکٹ کی جانت نہیں ہو سکی ہے تو یہ تمام چیزیں یہاں پر لکھیں گے اب اس میں دو مین پوائنٹ اگر آپ دھیان دیں جون سے پہلے شروع نہیں ہو پائے گا دوسری بات جو دھیان دینے والی بات ہے وہ ہے سیٹوں کو لے کر کے جو بچ جائیں گے سیٹیں اس پر تبادلہ ہوگا پہلے ساتھویں چند کی بحالی ہوگی تو جون سے پہلے نہیں ہوگا تو کیا جون تک کمپلیٹ ہوگا یہ ساتھویں فیس اگر جون میں کمپلیٹ ہوگا تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے جون میں کمپلیٹ ہونے کا مطلب ہے یہ اس سے تین چار مہینے پہلے شروع ہوگا مطلب فروری مارچ کے آس پاس میں یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں اخبار میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بیسس پہ میں بول رہا ہوں کہ اگر جون میں ختم کر رہی ہے سرکار اس آرٹیکل کے مطابق یا مئی میں بھی ختم کر رہی ہے تو اس کو فروری مارچ کے آس پاس شروع ہونا تب ہی عام دور پہ تین مہینے کا شیڈیول ہوتا ہے سکھ شک بہا لی کا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ پلاننگ کر کے بیٹھی ہو کہ جو اپ کمنگ بجٹ ہے دوہزار تیس والا اس بجٹ میں یہ گھوشنا کرنے کا سرکار نے پلان بنا رکھا ہو کہ اسی بجٹ میں ساتھویں فیز کا گھوشنا کریں گے کیونکہ پیسے کا سارا حساب کتاب اسی وقت پہ ہوتا ہے یہ بس میں ایک اندازے پر بول رہا ہوں یہ میں شیور نہیں ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں لیکن اخبار میں جو لکھا ہوا اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سرکار نے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ کے آس پاس جو فروری مارچ میں بجٹ آتا ہے اس بجٹ کے آس پاس ہی ساتھویں فیز کی گھوشنا کا من بنا رکھا ہے اخبار کس آرٹیکل سے ایسا لگتا ہے باقی سرکار پر آپ لوگ پریشر بنائیے دھرنا پردشن کا اثر پڑتا ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر سرکار ریگولر دھرنا پردشن ہوا تو سرکار انڈر پریشر رہے گی ہو سکتا ہے کہ سرکار دباؤں میں آ کر کے کوئی فیصلہ لے لے اس کے علاوہ دوسری خبروں کے اگر بات کریں تو آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے اس خبر میں ایک اچھی چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ سی ایم نے یہ کہا ہے کہ اب نیا ٹینڈر نہیں جاری کیا جائے گا سڑک بنانے کے لیے یا پل بنانے کے لیے اس طرح کا جو کنسٹرکشن کا جو پروڈیکٹ ہے اس کو روکا جائے گا اور وہ پیسہ اب سرکاری جوب دینے میں خرچ کیا جائے گا یہ والا آرٹیکل میں نے پرباد خبر سے لیا پرباد خبر میں آپ اس آرٹیکل کو چیک کر سکتے ہیں کہ دوسرے کاموں کو رکا جا رہا ہے تاکہ سرکاری نوکریوں پر پیسہ خرچ کیا جا سکے تو اگر اس طرح کیا پروچ رہے گا میں نے پہلے بھی یہ بات کہا تھا کہ سرکار کو اپنے ایکسپینڈیچر باقی جگہوں پر کم کرنا ہوگا تب ہی پیسے نوکری دینے کے لیے مینج ہو سکتے ہیں کیونکہ سارا کھیل بائی دا اینڈ آف دے پیسے کا ہی ہے اگر گورنمنٹ کے پاس بے تہاشا پیسہ ہو جیسے کئی سارے ایسے بھی سٹیٹ ہیں انڈیا کے اندر جن کی ایکنومی بہت سٹرونگ ہے وہاں پر وہاں کے جی ڈی بی کا سائز بڑا ہے تو وہاں پر نوکری کا سپیس بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایکنومی بڑی ہے پیسہ زیادہ ہے تو پھر ایکسپینڈیچر پاور بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہیں جو آج کے اخباروں میں ایویلیبل ہیں آگے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گا ساتھیں فیس کی بہاری سی سمبند ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی اپڈیٹ کرنے کے لئے کوشش کروں گا